بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دینِ اسلام کا عمومی مزاج یہی ہے جلدبازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور بردباری اللہ کی طرف سے مگر پانچ باتوں میں جلدی کرنے کی تعلیم دی گئی ہے پہلی چیز مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے ایک حدیث کے مطابق جب مہمان آئیں تو اس کے سامنے کھانا پیش کرنے میں جلدی کیا کرو آج کل تو ویسے رواج یہی بن چکا ہے کہ کھانے کو خوب تخیر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے دوسری چیز مردے کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے شریعت میں اس کام کو جلدی کرنے کا فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں ہے کہ جب فوتگی ہو جائے تو مردے کو دفنانے میں جلدی کر لیا کرو تیسری چیز کرز کی ادائیگی شریعت میں کرز کو جلد سے جلد ادا کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں ہے کہ اگر کسی سے کرز لیا ہو تو کرز کی ادائیگی میں جلدی کر لیا کرو یعنی کرز کی ادائیگی کا وقت آ بھی گیا اور مال پیسہ بھی ہو تو بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے چوتھی چیز گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے شریعت میں ہے اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر توبہ کرنے میں جلدی کرنا توبہ دو چیزوں کے نام پر ہے پہلی یہ کہ انسان کو ندامت ہو کہ میں نے غلطی کی اور یہ گناہ کیوں کیا اور دوسری یہ کہ انسان یہ احد کرے کہ اب یہ نہیں کرو جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں تو اسے توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتے ہیں قرآن پاک میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی بھی آدم کی اولاد ہیں وہ سب کی سب خطاکار ہیں اور خطاکاروں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اس لئے جیسے ہی گناہ ہو جائے بندہ توبہ کر لیں اس میں دیر نہ کریں پانچویں چیز نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے شریعت میں ہے اگر گھر میں جوان بچی موجود ہو تو اس کے لئے مناسب رشتہ بھی موجود ہو تو اس کے نکاح کرنے میں جلدی کرو اسے موخر نہ کرو حضور اکریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی تین کاموں میں تخیر نہ کریں ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے دوسرا جنازہ جب وہ تیار ہو جائے تیسرا بن بیعہی عورت کا رشتہ جب اس کو مناسب رشتہ مل جائے قرآن پاک میں ہے جب تمہارے پاس وہ رشتہ بھیجے جس کے دین اور اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس کے ساتھ لڑکی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور فساد پھیلے ایسی کسی بھی صورت سے بچنے کے لئے شریعت نے حکم دیا ہے کہ نکاح میں جلدی کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پانچ کاموں پر جلدی سے جلدی عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین